پیارے دوستوں پیارے دوستوں السلام علیکم ایک شخص تھا جسے ہر کوئی پاغل کہتا تھا وہ باہر جاتا تھا بھی سب اسے پاغل کہتے جب وہ اپنے گھر آتا تو گھر میں بھی اسے سب پاغل کہتے ایک دن اس بات سے بہت اس بات پر غصہ آیا اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا کہ ڈاکٹر ہر کوئی مجھے پاغل کہتا ہے آپ اس کا کوئی حل بتائیں ڈاکٹر نے اسے اگلے دن کی اپارٹمنٹ دی پھر وہ اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے ایک پہلی پوچھی ڈاکٹر نے کہا کہ میری سگی ماں ہے اس کو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن وہ رشتے میں میرا کچھ نہیں لگتا بتاؤ وہ کون ہے پھر وہ پاغل سوچتا رہا لیکن اسے اس پہلی کا جواب نہ ملا پھر ڈاکٹر نے کہا پاغل وہ میں ہی تو ہوں پھر یہ پہلی سن کر وہ پاغل بہت خوش ہوا اور گھر گیا گھر جا کر اس نے اپنے سارے خندانوانوں کو جمع کیا اور ان سے یہ پہلی پوچھی اور اس نے یہ شرط لگائی کہ جس شیفت نے بھی اس پہلی کا جواب دے دیا اس کے بعد کوئی وہ پھر مجھے پاغل کہہ سکتے ہیں لیکن جو اس پہلی کا جواب نہ دے سکا وہ کبھی بھی مجھے پاغل نہیں کہے گا سارے خندانوانوں نے اس کی اس بات پر ہاں کر دی پھر اس نے کہا کہ میری سگی ماں کو ایک بیٹا پیتا ہوا ہے لیکن وہ رشتے میں میرا کچھ نہیں لگتا سارے گھر والے سوچنے سوچ سوچ کر مجبور ہو گئے لیکن انہیں اس پہلی کا جواب نہ ملا آخر سارے گھر والوں نے اسے کہا کہ تم خود بتا دو پھر اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹر ہی تو ہے